السلام علیکم دوستو اس دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ ہر مسئلے میں اپنی مرضی کا حل چاہتے ہیں جو کہ اس وقت ممکن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلے کا حل چاہیے ہوتا ہے یا اپنی مرضی کا حل اگر اپنی مرضی کا حل چاہیے ہوتا ہے تو پھر حقیقت میں ان کو حل نہیں بلکہ اپنے جذبات اور جھوٹی انہ کی تسکین مقصود ہوتی ہے اور انسان اگر صرف اپنے جذبات اور انہ کی تسکین ہی کے لیے ہر فیصلہ کرے تو پھر اس کو ناکامی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا بادشاہوں تک کو بھی غلام بنا دیتا ہے اور ہر جائز ناجائز خواہشات پر عمل کرنا ایک طرح سے اپنے نفس کی غلامی ہے اور جو غلامی والے عمل کرے وہ بھلا بادشاہ کے سر رہ سکتا ہے کیونکہ ہر عمل اپنے نتیجے کی طرف لے کر جاتا ہے غلامی والا عمل انسان کو غلام بنا دیتا ہے بہادری والا عمل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اسی طرح بادشاہوں والا عمل انسان کو اگر حقیقی بادشاہ نہ بھی بنائے تو بھی کم از کم اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے اس کے برعکس اگر انسان ہر وقت اپنے نفس کی غلامی کرے تو پھر اس کو حقیقی زندگی میں ناکامی اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا اس لئے ہر مسئلے کا حل اپنے جذبات کی تسکین پوری کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ اس مسئلے کا اصل حل حقائق کی روشنی میں کرنے کا ہوتا ہے اور ہر وقت میں ہر مسئلے کا صرف ایک ہی حل نہیں ہوتا بلکہ مسئلے کی نوئیت کے مطابق اس کا حل بھی مختلف ہوتا ہے بعد دفعہ آپ مسئلے کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو جائے لیکن حقیقت میں اس وقت مسئلے کا حل اس میں ہوتا ہے کہ جو اس وقت کے اعتبار سے ممکن ہو اس پر عمل کیا جائے کیونکہ زندگی میں اکثر دفعہ انسان کو دو حلتوں میں فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اس سے مواقع پر فیصلے لینے کی دو بنیادیں ہیں ایک تو یہ کہ کیا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کیا ممکن ہیں اس لئے اگر پہلا آپشن ممکن نہ ہو تو پھر وقتی طور پر جو ہو سکتا ہے اسی پر عمل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے چاہیے بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی حاصل کرنے لیکن اگر آپ لد میں آ کر صرف پہلے اپشن پر ہی رکے رہیں گے تو بہت ممکن ہے کہ پہلا اپشن تو ملے ہی نہیں مگر دوسرا اپشن بھی آپ کی نادانی سے رہ جائے اسی طرح بعض دفعہ آپ مسئلے کا حل یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہیں پر ہی چھوڑ دیا جائے انتظار کے بجائے اختتام ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے کیونکہ اکثر دفعہ انتظار میں آپ تو پابند ہوتے ہیں اور دوسرا فریق آزاد ہوتا ہے اس لئے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے یا پھر حالات کا بہانہ بنا کر آپ سے الگ ہو جائے تو اس وقت میں نقصان صرف اور صرف آپ کا ہوتا ہے اگلے انسان کا نہیں لیکن اگر آپ اس وقت انتظار کی پالیسی کے بجائے ایک دوسرے سے خوشی کے ساتھ اختتام کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو مستقبل میں آپ دونوں آزادی کے ساتھ اپنے لئے جو بہتر سمجھے وہی فیصلہ لے سکتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ آپ مسئلے کا حل اسی ایک ہی راستے پر چلنے کو سمجھتے ہیں جبکہ مسئلے کا حل اس کا متبادل راستہ تلاش کرنے میں ہوتا ہے کیونکہ جب مسلسل ایک ہی طریقے سے وہ نتائج نہیں مل رہے تو اب اسی طریقے اور راستے پر چلتے رہنا گویا اپنی بچی ہوئی توانائی کو اور زیادہ ضائع کرنا ہے کیونکہ ایک ہی کام کو ایک ہی طریقے سے کرنے سے کبھی بھی نئے نتائج نہیں مل سکتے اس لئے ایسی صورتحال میں منزل کو حاصل کرنے کے لئے راستے کو بدلنا ہی اقل مندی ہوتی ہے اسی طرح کبھی مسئلے کا حل خاموشی اور نظرانداز کرنے میں ہوتا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگلے انسان کو مو توڑ جواب دیا جائے حالانکہ اصل میں اس وقت ہم اگلے انسان کو خاموش نہیں کرا رہے ہوتے بلکہ اپنے جذبات کے تسکین کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جھوٹی انا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ بہت ساری گیر ضروری چیزوں کو نظرانداز کرنے میں ماہر نہیں ہیں تو آپ اس زندگی میں جو بہت کچھ کھوئیں گے ان میں سب سے پہلے ہے آپ کا اپنا سکون اس لئے موجودہ وقت میں ذہن کی پختگی یعنی میچورٹی کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ آدمی ایسی حقیقت کو قبول کر لے جس کو وہ بدل نہیں سکتا یاد رکھیں مسئلے کا حل کبھی بھی تصادم یا ٹکرانے میں نہیں ہوتا بلکہ اعراض اور اپنا راستہ بدل لینے میں ہوتا ہے جس طرح دریا میں پانی کے سامنے جب چٹان آتی ہے تو وہ پانی اس وقت چٹان سے نہیں ٹکراتا اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ جب تک اس چٹان کو یہاں سے ہٹاؤں گا پانی اس وقت ٹکرانے اور تصادم کے بجائے اعراض کرتے ہوئے جہاں سے اس کو راستہ ملتا ہے وہیں سے دائیں بائیں مڑ کر آگے چلا جاتا ہے اور اپنی مندل پر پہنچ جاتا ہے ورنہ اگر پانی سب سے پہلے یہ ضد کرتا کہ چٹان کو اس جگہ سے ہٹا کر بعد میں آگے بڑھوں گا تو پھر نہ ہی چٹان وہاں سے ہٹتی اور نہ ہی پانی اپنی مندل کی جانی پہنچ سکتا اسی طرح کبھی ہمارے لئے ابھی مندل اور مسئلے کا حل اس میں ہوتا ہے کہ ہم اعراض کرتے ہوئے نظرانداز کرتے ہوئے جہاں سے راستہ ملے وہاں سے نکل کر آگے بڑھیں تاکہ اپنی مندل پر پہنچ سکے راستے کی رکاوٹوں میں لگ کر اپنی بچی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے بجائے ان بچی ہوئی صلاحیتوں اور وسائل کو مندل کی جانے بڑھنے میں لگانا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ کسی مسئلے سے بچنا ہی اس کا حل ہوتا ہے نہ کہ علجنا اسی طرح کبھی اپنی گلتی کو مان کر اپنے آپ کو پیچھے کر لینا ہی حل ہوتا ہے مگر لوگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اور زیادہ آگے بڑھ کر انتقامی کاروائی کرنے کو اس مسئلے کا حل سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا البتہ وہ لوگ اپنی رندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں اسی طرح کبھی آپ کو مسئلے کا حل اس کو پانے میں نظر آتا ہے لیکن مسئلے کا حل اصل میں اس کے کھونے میں ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس شخص سے بھی زیادہ اچھا انسان مل سکے یاد رکھیں ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے اگر آپ چھوڑنے والی چیزوں کو نہ چھوڑیں تو اس دنیا میں آپ پانے والی چیزوں کو بھی نہیں پا سکیں گے اسی طرح کبھی کسی گے ضروری چیز میں جیتنا ہی آپ کو حل نظر آتا ہے لیکن اصل مسئلے کا حل اس کے ہارنے میں ہوتا ہے تاکہ آپ کی صلاحیتیں گے ضروری کاموں میں لگنے سے بچ جائیں کبھی مسئلے کا حل سیکنڈ بیسٹ آپشن پر عمل کرنے میں ہوتا ہے مگر لوگ اپنی زد کی وجہ سے فرسٹ بیسٹ آپشن کو ہی حل سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناممکن کو حاصل کرنے کی حرس میں لگ جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ممکن کو بھی کھو دیتے ہیں یاد رکھیں ناممکن کی حرس لاحاصل کی تمنا اور تھکا دینے والی سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب اور سزا کی شکل ہے کیونکہ یہ سزا کیا کم ہے کہ رب آپ کو ان کی لگن لگا دے جن کو آپ کی پرواہ نہیں اور آپ کو تھکا دینے والی سوچ میں مبتلا کر دے اس لئے اگر کبھی زندگی میں گلتی سے کسی ایسی خواہش میں مبتلا ہو جائیں تو اس وقت اس مسئلے میں اپنے رد کی وجہ سے آگے جا کر اپنے آگ کو برباد کرنے کے بجائے اپنے اس رد سے ہٹ کر اس وقت میں جو بھی متبادل راستہ ممکن ہو اس پر عمل کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو تھکا دینے والی سوچ اور لاحاصل کی تمنا میں مبتلا ہونے سے بچائے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو تھکا دینے والی سوچ سے چھٹکارہ مل جائے اور یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ کی توانائیاں ان چیزوں میں لگانے کی توفیق دے جس سے آپ کو فائدہ ہو اور وہ سارے گیر ضروری کام جن میں لگ کر آپ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس سے آپ کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کو حمت بھی دے اور حکمت بھی دے حمت ان کاموں کے لئے جن کو آپ کر سکتے ہیں مگر اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تاکہ وہ کام آپ کر سکے اور حکمت اس لئے کہ جن کاموں جن چیزوں اور جن لوگوں کو آپ بدل نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے ان پر آپ اپنی طاقت اور توانائی زائر کرنے سے بچ جائیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آخر میں یہ ارث کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں THANK YOU VERY MUCH